سلام علیکم خبرزار پر خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتہ اب اکبال باتین ازرات شو کے آغاز میں چلتے ہیں پولیس ٹیشن انہیں کس نے مارا ہوئی کسی کی مجال نہیں ہے پولیس نے تو ہمیشہ مارا ہے اگر مار کھائی ہے ایک کا دکہ باقیات میں تو وہ ٹرس جنڈرز ہے یہ بلکل ٹھیک ہے خسرے ہیں تو علاوہ سے کسی کو مار نکھا دے یہ گجرہ والا کا باقیہ ہم اکثر اس کا تذکرہ کرتے ہیں یہ کیا ہوا ہے سر گزارش ہے کہ منہور جڑے دو بیٹھے نے یہ نا دی شادی سی تھی شادی تھی انہیں ہوای فائرنگ اس لیے وہ تو ریٹ کیتا ہے انہیں اندر بڑھ کے تو کنڈا لائے اوہو یہ وہ بادامی باگ والا واقعہ ہے جنبی علی یہ واقعہ کیا ہے جی ہوای فائرنگ ہوئی پولیس نے بروقت ریٹ کیا سیڈی لگا کے چڑ گئے نیچے گہرائی تھی کافی زیادہ اوپر سے جمپ کیا تو پکا فرش دونوں آل کاروں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں اوہ سر خانہ خراب ہے رہا ہو یا جے کس کا اٹی لے رہا تمہیں اس کار ملتا سر تمہیں اس کار ملتا سر تمہیں اس کار ملتا سر یا بھائی نیف پتری ہوں نہیں جنہوں پڑھ کے لئے آئے ہیں نیف تھے میں پہلے پاڈی لائی ایسی ہسی پہلے تھے ڈیاں ٹھیک کرتے رہے ہیں ایسی پہلے پاڈی کھو کے لئے آئے ہیں چین کے لئے آئے ہیں آجی اوہ پرچھا میری تنہیدہ ہویا ہے اس میں تمہیں کیسے مروایا ہے بار بار کہہ رہے ہیں اسی جگہ نرم ہے چھال مار دے ہو تو پھر اس پہ اس کا قصور کیا ہے اوہ سر میں تو انداز نہ ہویا کی کیا پہلے ماری چھال نیف نے اچھا نیف نے غلطی نال نال دیاں دے گھار مارتی اتھے پہیاں سے بوریاں آئے بوریاں دے جا پہ اچھا یہ بچ گیا ہے یہ انداز نکے اندر ہے نرم جگہ ہے چھالہ مار دے ہو انہوں نے نیف دے گھنے دے چھالہ مار دے ہیں سر چھتے میں چھال ماری ہے نا اوہ تر فوت کی ہوئی چھتے اچھا میں اتھا گھنٹا پہ کے روندہ بھی نہیں ہونا چھتے سر میں آیا ہی راز دو تھانے ہاں سر میں فوت کیا لے گھار ہی رہیاں کیا کرتے کہہ رہے ہو سر میں نے مراؤں گا بڑا عزیز دوست سمجھ دے گیا سی وہ میں نے کہا دے نوانا ہی توں گھنے ہنیف نے مردے دے چاچر نو آتا انہوں نے نمونی ہو گیا بچائے میں نے سارا سو نکلا لگا سی اچھا میں نے کہا دے نا جا دوسری میت ویا ہوئے کس کی وہ جن میں نے وہایا سی سارے جنادہ چکڑ لگے ہنیف نے انہوں نے فریج چوک لیا ایک ایک الانہ پرچہ میرے کے مسا مسا کبرستان پہنچے اچھا انہوں نے جا کے انہوں نے فریج رکھی لوگ کی کلے آنے ٹوٹ پہنے اٹھ ناؤں کلے دے مردہ بھی کھا گیا سار اچھا سار کبرتے پردنے اتھار کے انہوں نے مٹی پائی اہاں اے چوالے کے سدھی آخائی باتی ایک 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 قانونی گالا کہے دے کارشنے چھاڑا مار دے دی کوئی بھیرگ نہیں ہو بچے پٹاکے پٹوکے چلاؤں دے ہی جنا ڈیڑھ سو دے قریب میں گولیوں دے کھولو تو کٹھے کتنے اے ڈا یار کو ملنگی دا بیا اپے ہمونڈا شٹوڈ اڈ جا ہے آپ چلاؤں اے میرا پرائی چھوٹا ایک دم پٹاکوں کی بات آنا شروع گی میں خود گھبر آ جاتا ہوں میں پانجا لائے ترے لگا پتے جانے نہیں سر میرا تو قصور کوئی نہیں میں آرام سے بیٹھا ہوں وہاں پر ویسے یہ بات ہے کہ دولے نے کبھی خود فائرنگ نہیں کی اس کے دوستوں نے کی ہوگی جس کے دولے کے پکڑا ہمیشہ دولہ جاتا ہے دولہ کا باپ جاتا ہے وہ ساروں فائرنگ کرتے دوڑکا ہتا رہے دوستوں کا تو نہیں پتا ہوتا دولے کا تو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میزبان ہیں آپ کے ہاں یہ جرم ہوا ہے ذمہ داری آپ کی میں آپ کو منع بھی کر رہا تھا اپنے دوست کو نہ بلائیں اکرم بھائی آپ نے وہ ساتھا فائرنگ کرتے ہیں سر باہر کیوں بیٹھے حوالات پہ کیوں نہیں بند کیا حضور ہے دو ملتم جڑے حوالات چنے دہشتگرد نے بڑے خطرناک ملتم نے انہاں دیپکہ انہاں 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 اندر نہیں دیتا نہیں تو ان دہشتگردوں نے کیا کیا ہے انہاں کو لوگ کلاشن کو برامد ہوئیں کم از کم وی ہینڈ گرنیٹے انہاں کو لوگ برامد ہوئیں واؤ اور اوڈے نال ایک نقشہ برامد ہے حضور ہاں جی گردہ اے تھے گھر میں آؤ سن لا سر دو جیکٹر مرامد ہوئیں او جی چار سویٹر سن او او یار جیکٹر ہے تو اسی خود کے جیکٹر سن ہے سار انہاں سویٹر بھی خود کوششن او یار نہیں سر بھول کہ میں بیکیا ہے سر تو اسی بیکیا ہے سنگ یا نہیں میں پونہ کنٹا پیوش رہا سر آپ مجھے موقع دے میں دھولے سے ایک دو سوال کرنا چاہتی ہوں جی جی کرو کرو آپ بتائیں آپ کے نکاح ہو گیا میری لب میرے جانا اچھا میرا سوال یہ ہے کہ یہ کانسٹیبل فری اس ریڈ میں کیوں نہیں شریک تھی سر اس وقت میں ایسا ہی ہو چکی ہوں اچھا آپ پرموٹ ہو گئی ہیں کانسٹیبل سے ایسا ہی واہ میں تو ان کو کہتے کہ مجھے سواپ ہی لے کے جاتے ہیں سر وہ سن پتہ نہیں سیا اس کال دا اسی کہ آپ پہ جاوانگے لوگ جلے فائرنگ کر رہے پکڑ جاوانگے انہاں جو دروازہ لائیا انہاں جو دروازہ لائے سارا کور میری دیکھ چی ڈگا دیکھ کے اندر جاگ رہا آز ہی پھر کتیاں نو پاتی اچھا جی فائرنگ کس اسلے سے ہوئی برامت ہوگی سار برامت ہی تھی ہوئی نہیں اگر تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کو واقعی عدالت جانا چاہیے اچھا جناب اینہاں لگتاں ٹوٹیاں ہی پہل آجنے جننے لگ دیا علاقہ انہیں سارے کور میری دیکھ بھی خراب گی تھی سارے دونہ نو آرثوپیٹک سرجنن دکھا چکے ہیں اچھا انہیں کہہ جی زیدی صاحب جڑے نا انہیں پلیٹا پہن گیا ایک راٹ بوٹے دی لارجو مور گئی دی بوٹھی نکلی اس کا کیا مطلب ہے انہوں درسل دیکھ چو کٹیا سار سار انسا یہ بھی کہ میں نے کہہ رہا ہے کہ کلاشن کو اور بندے میں نے دے دیو میں نے نا ریاد کرا گا بس میری چپ کرو ڈی سی صاحب آگیا نا کون صاحب آگیا ڈی سی صاحب یہ ڈی سی صاحب کے در سے سار لاؤر دی ڈی سی مانال خاتون ہے گی یار وہ پرانی بات ہے سالیہ سید تو ڈرسمر ہو چکی ہے مطرمہ کس راڑا ہویا میری گل کھول کے سن لو انہوں نے تسی نے جیز پھار کے لے آئی ہو ڈی سی صاحب نے گھٹا بھی او کلاشن کوفر بندے میرے حوالے کر دو ورنہ میں دولین نہیں چھتا ہوں کلاشن کوفر ہی نہیں تکتہ ازیں گی بھر رنہ بنامات کو ورنہ چھنے ہو کہ نای سی ناہین پڑھا 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 تlawsھا اسогоی ناکلی نانا خند ناکلی ہی تعجuw اس کی اے پس پر اور اگر جا تو میری نگا پڑھا ماڈ اس کی دھاریcede تو اگر نہیں چلی تو تو ورنہ نہیں پاسپ ہمارو گی اس personagem ہی نہیں آئی میرے نل تاب دا وکیل آیا ہے اے ہو جا وکیل ہے کہ یہ جیڑا اس لکر کوئی مقدمہ آ رہی ہے ہی نہیں صویرے تڑا سارا عملہ محتل ہونا ایک وری تسی عدالت چل کے تو بیکھو اول محتل کر گا سالو اسے اکرام آگے بی بی میں بڑیاں پیش گیاں بگتیاں بڑے وکیل دیکھے چھڑتے اس گل نوں پھر ساڑے ہمارے گا وکیل بھی تسی نہیں ویکیا ہو نا افتاب صاحب اے ہو جا وکیل کہ تسی اپنی گفت کو پول جاؤ گے انہی تو وہ وکیل صاحب آ کیوں نہیں رہے آئی بار موٹر سیکل پارک پہ کر دا ہے مر جانا پتہ نہیں کتے رہ گئے نا جی سن رہی گل موٹر سیکل پارک کر رہے ہیں تک گلوں کر رہی ہے اعتزاز ہے سن لیبل دی تو کیا ہے موٹر سیکل ہو سکتا ہے ہیوی بائک پہ آیا ہو اوٹن بھی تو موٹر سیکل چلاتا ہے اور ہالینڈ کا وزیراعظم سائیکل پہ جاتا ہے اور بیچارہ درخت کے یا پول کے ساتھ باندھ بھی رہا ہوتا ہوں سے ہالینڈ کافی غریب ملکا تادا ہی ہوتھے چرسوے ہی دے سارے ہاں تا وکیل تھی آجاز ہی بڑھا ہے کوئی غرور نہیں غریباں سے مفت کیس لڑ دا جی تو آپ انہیں ساتھ لے آتی نا آپ کس پہ آئی ہیں ہاں ہے میں اوہ دے ناری تے بہک ہی آئی ہیں ہاں مکیل ساں موٹر سیکل رنٹ دے کم بھی کر دے ہم درسترم دے ہی چلتا ہے بکالت دے ہی بھانا ہی ہے اے ہونے بھی کو سواری چھڑن گیا ہونے بسم اللہ اللہ علیکم ہاں تو ہاں ہی وکیل ساں آگیا ہیوے چاہیے اے بیٹے کبرانہ نہیں میں آگیا ایتھ دودھ دودھ پانڈ دے پانڈی ہو جانا جی مکیل ساں موٹر سیکلتے دودھ پانڈی ہو جانا جی جناب دے چیمبر کتھے کچھے ریج کھلی کچھے ریج میں جناب تو اندرسہ ہاں میں ساتھ میں یہ دالت پہنچ جانا ہوں اتنا آرلی کیوں پہنچ جاتے ہیں سارے مکیلہ دے کونڈ رانا جی بھر پانڈی ہو بھی ہے چیمبر چیزی نوٹ بھی رکھے آیا جی ایو کیس دہ سنا جی جناب ایک ملزم پولیس نے پکڑیا بڑا خطرناک انہوں جناب بیڑیاں نہیں ہیں ہاتھ کڑیاں نہیں ہیں میں انہوں کیا یارت زیادتی ہے کھولو بیڑیاں میں کیا میری پرسنل گرانٹی ہے نہیں دورتا تو تمہیں کیوں یقین جناب شکل تو پتہ لگ جانا ہے میں انہوں کو تعلق کیوں نہیں کھول دے اور پتہ لگ ہے چابی نہیں مل رہی میں کہا یار اگر چابی نہیں مل رہی میں لوک ماسٹر لے کیا نہ ہوں پائن کی بکواز شروع کر دیتی ہے تجھے نال نال ہو جاؤ کس سال میں لہجی میں پھر پیٹھنیاں گل گیاں اور دنگل کتیرہ پیاسی کیا پڑا تھا کتیرہ وہ جو بہت بڑی کینچی ہوتی ہے لوہی کی چادر کاٹتی ہے میں جناب کتیرہ لے کے آیاں میں کہاں ویکھنا ہوں نے کٹھی جائے دی اور ناڑکہ نہیں کٹھی جائے گی میں کہاں شرط لال ہو اور جناب پائنٹ پائی سالی شرط لائے گئی ہے پہلے میں انہوں دی جناب پیٹھنیاں گٹھی ہے پھر انہوں دے ہتھکڑی کٹھی ہے ہتھکڑی بھی کٹھی ہے ہاں جی میں پولیسوں نے گیا لیا ہوئی پائنٹ پہیاں دیکھو کتے بے انہوں نے اندر جاک چاپ ہی لیکن پہ نہیں ہے مجرم جنل سی اور دوڑ گیا وہ پیو دوڑ گیا ہے اور نامراد نے میرے پیلے مرکے بھی نہیں رکھیا جی تو پولیس پالے کتھر تھے اور جناب اندر چاپ ہی رہا تھا اور جی تو باہ رہے دیں انہوں نے کہا مرزم کی تھے ہی میں چھپ اور نے کہا بولنا کیوں نہیں میں کی بولنا سی پھر انہوں نے جناب او سے کتیرین میں میرا کوٹ کٹھے ہیں ٹائے تھوڑ رکھے کٹھے ہیں میں بھوٹ کٹھے ہیں موٹر سائکل جو تیل کٹو تیسانو پہ آئی فانسی دیو اور تُسی پانسو شد یہ تھے گے بھر اور میں تک کتیرین پاندرہ سو دے کے جان چھڑائیے کیوں؟ اور کتیرین میرا پول سال لے گئے سم اور کتیرین تو ساڑا مرزم دوڑایا ہے اس طرح کتیرین ہی دینا مہینی ہے تم نے پاندرہ سو اس کو دیا آپ صاحب صاحب اچھے تو اچھے کتیرین اور ٹائنی تے تن تھوزر تے آئی جاتا ہے میں پیٹے تھے بھی کم کرتا رہا مان کی بھوٹ کھو آسیلو کرتی ہے تسی تا دسے دیں تسی پانسیالو بندہ بھی چڑھایا ہے او کڑا پانسیالا ہے او تو میں تن نہیں دسے یار پاہی دیں وہ بندہ کلاشر کو بڑا بھی دے دنے اسی پرچا ٹھوک کے دے ساڑے کڑا وکیل ہے یہ میں تو سنے سے بڑا ٹاپ دا وکیل ہے اے تو میں کوئی پاگل پھڑ لیا یہاں سر ہور کو کم جڑا تو سکتیرین نہ کیتا ہوگی موٹر سیکل تے بیٹھے بیٹھے چار کیسے سنے آئے نہیں میں نو ویسے اکمینہ بھی بہت ہے گا بندہ او کیسے رستے چکے بندہ نے ہاتھ دیتا ہے ان سواری سمجھ کے موٹر سیکل تے بالے آزو او بھی ٹینکی دے ہوتے میں سارے رستے بھتی تے بہکی آئی جے اگے گئی تے ایک ہور سوار ہی مل گئی امبار جنہ آپ تے اتر گیا ان نو با لیا تو موٹسیکل کس نے چلائی میں ہور کی نہیں تو یہ کدھر تھا اے نال نال دو اڑ در یا آج میں اپنا بندہ لے کے جانے میں تو اندرسہ تو وہ رہن دے تو موٹسیکل لے جا میں نو رہن دے تھی با جی بندہ بھی لے جا اور دو تیر سواریاں بھی لے جا یہ سب کون کو ان سے کیس لڑے ہیں اے نے کوئی مقدمہ نہیں لڑے ہیں اے صرف لاریہ ڈکل ہو کہ سواریاں لڑتا ہے سواریاں بھی لڑتا ہے سواریاں بھی لڑتا ہے ویلکم بیک جی کبر ہے کہ گھروں میں چوریاں کرنے والا بلہ آخر کار پکڑا جیا مہا آرش چور تھا نام بلہ ہوئے گا سر نے نے چور تھا باقاعدہ اس کا نام ہے ڈینس اور یہ بلہ ہے بلہ سچی موچی تا بلہ اور کوئی پلاسٹک کا بلہ ہے جو چوری کرے گا میرا مطلب ہے کہ لڑکوں کو بھی کہتے بلے اگر آئے جب والد صاحب سمجھا رہے تھے آپ کا دھیان کہاں تھا والد صاحب نہیں نہیں سمجھایا یہ تم نے کیا کیا یہ یہ واہی سانا اچھا تیری ٹی شرٹ دلانت ہے اگلے نے نیکی دے ٹی شرٹ پائی ہے اچھا نیکی کی ٹی شرٹ پہننے میں کوئی عرض نہیں لیکن پیٹ کو تو سنبھالنا چاہیے آپ کا پیٹ ایکسپوز ہوتا ہے یہ تسری گل کر رہے نو علی جیہاں ہو گیا سر جی آسو بلہ جڑا ہے یہ تے گانا ہی بڑھیا سی آسو بلہ چور ہوئے تو وہ تو اسد بخاری تھا خداہدی قسمیں ہو بھی پتا ہے نہیں یہ فلم کیسی تھی جیسی یہ ہوتی ہے تھرڈ کلاس تھرڈ کلاس کیا کہ تسری جاہاں بھی تھا نپورا ایسی فلموں میں ایک آدھ اچھی بھی نکل آتی ہے ایسر آج اچھی تو بتائیں ایک آدھ لائسنس مستوہ قریشی اینڈ نجمہ جس کا بہت شاندار ڈائلوگ تھا ایک کتھرو ساڈلی بھی سٹھ دے دشمنی ہے اے تو اسی پردے اہتے آتا نہیں رہے ہو ایسے بھئی اکاڑا بھی گھڑ تھا فلموں کا سینماز کا میرے تو گھر کے بلکل ساتھ سینما تھے میں اگر نا تو ہی چھاتے بیٹھے ساری سٹوری سٹھ دے ہونے سے تو خیر اے نا کوئی بھاری بھائی نورہ دل سالر مانگے پھر نیو آسٹل نیو آسٹل کا اندرون شہر کے ساتھ اس کلچر کے ساتھ ایک بڑا گیرا تعلق اچھا یہ بلہ ہے بریڈ فورڈ کا برطانیہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ڈینس اس کا نام ہے اور عادت اس کی کیا ہے ہمسائیوں کے گھر جا کے کبھی کپڑے اٹھا لیے کبھی بوٹ اٹھا لیے جوگرز اٹھا لیے اور تو اور بچوں کے کھلونے تو جب پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے دیکھا نا یہ بلہ کیا کاروائیہ کرتا ہے ایک گھر جاتا ہے چیزیں اٹھا کے اور جاتا اپنے گھر اٹھا سیانہ اتنا تھا کہ یہ نہیں کرتا کہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ چیز پھینک دی کار تو اس کی مالکن پھر صفائیاں جیسے ہنی بعض ہماکتوں کی صفائیاں دیتا ہے نا تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھیں دو کریٹ بھرے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے تو میں نے مالکوں کو واپس کرنی تھی چیزیں اچانک آپ آگے ہیں مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا بلے کو تو نہیں لیکن اس کی مالکن کو تمبی کر کے چھوڑ دیا گیا یہ اس کا صدایہ وہ ہوگا کوئی بائید نہیں اگر ثابت ہو جاتا تو پھر تو یہ چور تھی ضروری تو نہیں کہ وہ چوری کرتا ہو یہ شرارت بھی تو ہو سکتی ہے شرارت بھی اور یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں چوری سے زیادہ یہ ذوکے آگئی ہوگا پتہ تو کرے گی یہ کیا چیزیں ہیں بلے کو کلپٹو میں نہیں ابھی ہو سکتا بلیاں جس گھر میں ہوتی مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے سر کہتے ہیں بلی نراض بھی بڑی جلدی ہوئی آپ اسے کچھ کاریں نہ پیار نہ کریں اس کے اوپر ہاتھ نہ پھیریں وہ دو دو دن آپ کی شکل نہیں دیکھنا پسند کرے گی پرشم کیٹس بہت خود پرست ہوتی ہیں قدیم پرشیاں تو آتش پرست تھا وہاں کی بلیاں خود پرست تھیں لیکن اوور آل بھی بلیاں بہت اچھی چھوٹے بچے تو خیر وہ تو گھدے کا بچہ بھی بہت اچھا لگتا ہے سب تو زیادہ سونا کس جانور دا بچہ ہے لیبریڈور کا بچہ اس سے زیادہ حسین بچہ تو ہو ہی نہیں سکتا شریم صاحب تسی بھی لکھے ایسے کتا انہیں چوہ رکھے ایسے چوہ بھی پالتو جانور ہے ہاں جی وہ سٹیورڈ لٹل وہ کیا شاندار فلم تھی جیسے پالنے کے لئے گھوڑا بھی اچھا ہے کیوں آڑو گھوڑا مجھے شوق ہے پالنے کا سب آپ نے رائٹنگ کی ہے بیارہ نے کی نہیں کیتا ہمارے اس علاقے میں آپ یقین کریں ہم جب گاؤں چلے جاتے تھے نا جیپ شیپ ہوتی تھی رینٹل جس کے اوپر ہم جایا کرتے تھے وہ واپس چلی جاتی تھی اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں وہ خدا مجھے تو وہ مناظر بھی یاد ہے کہ ہم سوامپس میں سے گزر کے اس نے اس کو پیار سے کان سہلایا تھا اس کے ساتھ یہ طریقہ ہوتا ہے ساتھ جا کے جیسے کس کرتے ہیں نا آپ نے دیکھا نہیں یہ جانور جو ہیں یہ موں لگاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا کمفرٹ لیول ٹھیک کیا پھر اس نے دیکھا کہ یہ ڈر کس چیز سے رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنے سائے سے ڈر رہا ہے اس کا سائے جون جون اس کی طرف بڑھتا ہے وہ ڈرتا ہے تو اس کا رخ چینج کر دیتا ہے سورج اس کی بیکٹر چلا جاتا ہے اور عام سے چڑھ جاتا ہے اس کے یہ تھوڑا سا ذہانت کا کام تھا اس کے کان میں کوئی منتر نہیں پڑتا ہو سر سکندر کے گھوڑے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ کے پاس آیا تھا بکنے کے لیے یہ گھوڑے تو اس نے نہیں خریدا اس نے کہا اتنا مہنگا گھوڑا میں کیوں خریدوں اس نے جا کے کہا کہ مجھے خرید دو اس نے کہا اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن میں بڑا ہو کے تمہیں دے دوں گا اس نے کہا تم چھوڑو میرے سے ڈیل کر لو تم اس کو رائٹ کر لو اگر تم اس پہ چڑ گے تو گھوڑا تمہارا یہاں پہ بھس گیا بیچارہ فیلم اسے نہیں پتا تھا نا کہ یہ عام سا آدمی نہیں ہے انتہائی ذہین بچہ ہی ہے اس کام میں اس کی بہادری سے زیادہ ذہانت کا عمل دخل تھا اڑو آپ اگر سکندر کے دور میں ہوتے پھر لنگر کا سکندر ہی ہوتے یہ عجیب اسطلاح ہے لنگر کا سکندر ابراہیم لنکن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پالتو بلی کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا کرتا تھا امریکہ میں ایک کتہ تھا جو اپنے مالک کے پیسے چورا کر اس کے بسکٹ خریدا کرتا تھا سب سے بڑا کاریگر تو میں سمجھتا ہوں یہاں پنجاب کا قوہ تھا وہ مامو کانجن والا پانجلا کھلا پانچ لاکھ لے کے اڑ گیا اور اس نے پانچ لاکھ نہیں اس نے شاپر بیگ یہ سمجھ کے کہ اس میں روٹی ہے بچارہ بھوکا تھا نا اس احمق نے چار فائرز بھی کی ہے اس کے اوپر پھر بھی نہیں اسے اس قدر گندہ اور برا نشانتہ تھا دعاصل میں تنڈے چوک کے دکھاوے ہیں کہاں کتے دی مہت مارے آجائے گا نہیں دس روپوں کی خاطب تو میں نہیں ماروں گا لیکن قوے کی کسی بدحرکتی کی وجہ سے ضرور ماروں سارے بدحرکتی کی کہ کالجباد کو کڑیاں چھیڑ داؤ یہ بہت کنگ کرتے ہیں ڈھوڑ ڈنگروں کو ان کی آنکھوں میں ٹھونگے مارتے ہیں سر بجا آنکھ کے اندر ڈھوڑ ڈنگروں کے اندر لال رنگ کی ایک جیسے موٹی نہیں ہوتی وہ اس کو اچکنا چاہ رہے ہو ان کا خیال ہوتا ہے ایسے پڑی ہے اٹھا لیں گے میری بھی پیجاہ سال عمر ہوگی میں کسے گلو نہیں سنیا ابا خدا میں انہوں کسے شخص نے نہیں دھت سیا اس لیے کہ آپ کا پالہ ہی نہیں پڑا کی زیادہ سے چھٹ سارا ٹیم سے تیرا خوز رینجلنگ ہے سارے دہا مطلب ہے دنیا جیسے سب تو مشہور بلہ ہے بھئی سب سے مشہور تو جیمز بانڈ یا گارڈ فادر کا بلہ وہ مجھے اس سے نفرت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے یہ جیمز بانڈ کا ویلن ہر وقت ہاتھ میں لیے رکھتا ہے وہ بلی جو بچاری شوٹنگ دیکھنے کے لیے آئی تھی وہ گارڈ فادر میں بلیکی نامی ایک بلی دنیا کی سب سے امیر بلی تھی اس کا مالک مرتے ہوئے اس کے نام تیرہ ملین ڈالرز کی جہداد کر گیا آپ تھا یہ پرشیل کیٹ جو میری دوست نے مجھے گفٹ کی میں نے اس کو بڑا پیار سے بڑی محبت سے رکھا دوست کو بلی کو کیٹ کی بات کر رہا ہوں وہ تو ظاہری بات ہے میری دوست تو آپ نے کیوں رکھنا تھا وہ آپ کی وہ عزیزہ تو نہیں تھے میری زندگی کا میرا ساتھی ہے بلی بیگم صاحب ہے جی اس کے بعد میری اس کی شادی واہ 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 یہ سچا واقعہ بیان کر اچھا یہ گورنمنٹ کالیج کی بات نہیں ہے نہیں آپ تھا وہ تو ایک حادثہ گورنمنٹ کالیج کے ساتھ یار آپ کیوں جگتیں کر رہے ہیں یار یہ کوئی جگت تھی میں کچھ نہیں کہا سکتا بارحال جبلی سے بڑی محبت تھی جبلی سے اچھا جبلی جبلی طور پر جبلی تو میں نے کہا نہیں بھائی بلی 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 میں بھائیا بلی کیٹ کیٹ کے بارے میں بابات کر رہا تھا آگے بولے نا انہوں نے جب آپ کو کیٹ گفت کی انہوں نے پہلے بلی کیفت کی تھی پھر کتا ایک باندر انہوں نے کہا کارویلہ بیٹھا رہا ہے جہاں تماشے کا رہا ہے میں خیال کہ آٹھ نو سال وہ زندہ رہی اب یہ بتا دیں کس کا ذکر ہو رہا ہے بلی جو کیٹ تھی سات سال زندہ رہی آپ نے اس کی کیئر کی میں نے اس کی کیئر اتنی کی کہ اتنی بچوں کی نہیں کی راپ اور وائٹ اس کا کلر تھا گل لمی نہ کاری یار لکھ ہو اس ڈوڈے اچھا بلی کے گلے میں آپ نے گھنٹی بھی باندھی تھی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھی اس صرف سنا ہوا ہے اس کا تلفز گھنٹی بولے آرہاں نا گھنٹی بولتا اتنا خوبصورت ہے اس میں بھی اس کا کوئی قوال نہیں ہے اسی ہمیشہ یہ قیدن جہم ہے اوڈے آن تو پہلے جاہل آدمی سی اوڈے آن تو پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھی اردو بولتے یا آپ نے بیوی سے سیکھا میں گھر میں نہیں پنجابی بولتا بلکل گھر میں تو بولتا ہی نہیں گھر میں میں اس لیے نہیں کہ بچوں کے ساتھ اردو بولتا ہوں بچے میرے پنجابی میں بات نہیں کرتے کرنی چاہیے یہ کیا بات ہوئی بہت اچھی پنجابی آنی چاہیے حضور میں نہیں کرتا باقی لوگ ان سے کرتے ہیں یہ جو بچوں کے ساتھ پنجابی نہیں بولتے ان پہ مجھے بڑی حیرت ہے اور پنجابی ختم ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے جو حکارت ایک رکھی گئی ہے یا غیر محضب سمجھنا کہ پنجابی نہیں نہیں وہ اب ختم ہوگی وہ اب نہیں ہے وہ بڑی بدنصیبی ہے جو اب بھی سمجھتے ہیں یہ کیونکہ آپ دیکھیں جہاں بڑی بازوک محفل ہوگی باقیدہ یا سندھ میں ہو رہی ہے تو سندھی بولیں گے وہ پشتو بولیں گے خالص پنجابی بولیں گے بلوچی بولیں گے ایک زمانہ تھا کمپلیکسز کا ہماری کچھ مائیں سنٹرل پنجاب کی خاص طور پر اس کمپلیکس کا آج بھی شکار ہیں لیکن وہ ڈرتی پتا ہے کس بات پر کہ کہیں خدا نہ خاصتہ بچہ اردو سیکھنے سے ہی رہ جائے اور اسے یہی سمجھا جائے کہ وہ جڑ ہے اس کو اردو نہیں آتی اردو تو ایک ایسی زبان ہے جو لا محالہ سیکھے گا بچہ مجھے یاد ہے ہم کانونٹ میں تھے جب پنجابی بولتے کوئی پکڑا جاتا اسے لے کر سسٹر کے پاس چلے جاتے تھے کہ جی اس کو سزا دیں وہ کیوں جی آپ یقین نہیں کریں گے مجھے تو ان سینئر سٹوڈنٹس کا نام بھی یاد ہے مصر ایک سٹوڈنٹ تھا کمال بڑا سیلیبریٹی تھا اس دور میں پتہ نہیں وہ کیا تھا کیوں تھا کہ اس کے اببہ کو ہوں گے کافی کوئی بڑے لینڈلورڈ زبردستی ہم خام خواہ وہ ایک دفعہ اس کے خامہ اس پہ بھی گئے تھے لیکن اس نے یہ زیادتی کی تھی مجھے پکڑ کے لے گیا اور سسٹر کو کہنے لگا کہ اس نے گالی دی ہے حالانکہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس نے پنجابی بولی ہے تو پنجابی ڈاز ناٹ مین گالی اس نے مجھے پوچھا کہ تم نے گالی دی ہے میں کہا نہیں تو انہیں پنجابی بولی ہے میں کہا جی بولی ہے سزا مجھے پھر بھی مل گی تھی کیونکہ سزا پنجابی پر رکھی رہی تھی کہ پنجابی بولنا ہے اس جس لائک گالی ڈانٹ کا اثر پنجابی میں ہی زیادہ ہوتا ہے بات کا اثر ہی مجھے ہم تو یہی سمجھتے ہیں لطیفہ مسئلہ اردو میں سننا اور بات ہے وہ لطف نہیں آتا جتنا پنجابی میں آتا ہے اردو پر جو احسان پنجابی کا ہے جتنے بڑے شور راہ ہیں یہ پنجابی کا نہیں ہے یہ اللہ کا احسان ہے پنجابی کو خانگاہ کا کریڈٹ نہ نہ دے بہت بڑے شائر اردو کے وہ پنجاب نے دیئے بہت بڑے موسیقار جنہوں نے اردو کمپوزیشنز کی پنجابی تھے یا بنگالی تھے بہت بڑے نوول نگار وہ پنجابی تھے یا بنگالی تھے یہ رولائی پنجاب اور بنگال کا تھا چھوڑیں اس کی بڑی لمبی کہانی ہے اب یہ جو یہاں پہ بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے اس میں آپ کو پتا ہے فوکس کس پہ ہے پنجابی زبان میں نے دیکھا ہے بہت اچھی پنجابی جاننے والے بہت اچھی اردو لکھتے تھے رجندر سنگھ بیدی کی آپ اردو دیکھئے کرشن چندر کی اردو دیکھئے آپ بانو اپا کی اردو دیکھئے اشفاق احمد خان کی اردو دیکھئے زفر اقبال صاحب کی نظر دیکھئے کتنی شاندار اور وہ خالص جانگلی ہیں اور مہدی حسن صاحب نے پنجابی کتنی اچھی گئی اور اس کے بعد جود اردو بہترین رفی صاحب نے اردو گی دیتے تھے اس میں کمال رفی صاحب کا نہیں رفی صاحب کے جو ڈیریکٹرز تھے نا ماں پہ رفی صاحب نے محبت نہیں کا محبت کا ہے اور پھر ظاہر ہے بتانے والے جو ہیں ہماری فلم کا زوال دیکھ لیجئے ہمارا فلم ڈیریکٹر میوزک جب ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے فائنل ٹیک ہو رہی ہوتی ہے اس وقت موجود ہی نہیں ہوتا اور کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا سید نور کی آتھوں یہ اکیل روبی کا گانا اس کا بیڑا غرق کر دی مجھے لگتا ہے اکیل روبی اسی غم سے فوت ہو گیا ہونا یہ تھا تیرنال ڈبنا تیرنال ترنا تیرنال جینا تیرنال مرنا تیرنال ترنا تیرنال ڈبنا جیسے ہم بچپن میں بے وکوفی کرتے تھے وان ٹو بکل مائشو وان ٹو تھری فور بکل مائشو آگے ہونا چاہیے تھا دیکھ ہی جائے گا اصل بات آپ نے وہ کر دی کہ اردو یا تو رومانس سے اصل میں نے جو اردو ہے نا وہ رومانس سے سکھی جس سے میرا رومانس تھا اردو اس کی اتنی اچھی تھی کہ میں کم بولتا تھا لیکن اس کو میں زیادہ سنتا تھا اوال یاد جی جی اوال اوال جی سی جی سی اکثر شام میں وہیں بی تھی وہیں بیٹھ کے میں اس کو نظمیں غزلیں یہ چیزیں سنایا کرتا تھا نہیں شام میں کیوں بیٹھتے تھے دن تو کالج کی ایکٹیوٹیز میں گزر جاتا تھا شام میں آپ کو مالی بیٹھنے دیتے تھے مالی اس دور کے کون سے مالی ہوتے تھے سو پچاس رویے لگا اور جاب اور کس اوال کی بات کر رہے ہو ہمارا مالی اتنا خوفناک تھا مجھے با خدا اس کا نام یاد ہے جو اس دور کے نا مطلب ہے کہ سیونٹی ایٹھ سے آن ورڈز گورنمنٹ کالج میں جو پانچ چھ سال سات سال رہے ہیں ہمارا مالی تھا ایک سلطان اور وہ بڑا جلاد صفت آدمی تھا اس معاملے میں خاص طور پر یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سو پچاس دے کر اچھا مالی یہ نو سو پچاس دے کر نا کورینا گلانکار تھا کتی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پی ویلکم بیک جی ببر ہے کہ بندر سے مالش کروانے والے پولیس انسپیکٹر کی ویڈیو وائرل آئے تو سر جانوالی ڈسکس ہو رہے ہیں ابھی آپ بھی ہو رہے تھے یہ سارے لوگ کوئی سوائی نہیں لپا مالش کرانوالتا ہے دیکھ لو اس نے ایک طرح سے ٹرین کیا اسے کسی کو ساتھ رکھنے کی ضرورتی کوئی نہیں آپ مالشیہ کو ساتھ رکھیں امیشہ چھوٹے چھوٹے اتھنال کر دے گا کنکس اون اندھوڑا ایک تو وہ تھکتے نہیں ہیں مالشیہ تو تھک جاتا ہے دوسرا ڈھیر سارے پیسے مانگتا ہے تیسرا اس کو ساتھ رکھنا لے جانا آنا ایک نیوسنس خام خواہ کی اور پھر لا تعداد چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پولیس کو اپنی سیکریسی مینٹین کرنی پڑتی ہے تو ایک بندر سے کتن خطرہ نہیں ہو سکتا ایک پولیس آفیسر کو ایک دن انہوں نے چار پانچی کنڈے مالش کر آئی بندر نے ہوتا پستول کر لے گا تو نباہ جو گیا جانونا کھولو مساج کرانا پیشے دنہی تو دسید جڑے سپاں کھولو کران دے نہیں وہ تو باقاعدہ مساج سینٹرز ہیں وہ ایک اور بات بندر مساج سینٹر کوئی نہیں ہے نہیں تھائیلینڈ میں سن 2010 کی بات ہے ایک بندر ملا جس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا تو پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس نے اس کا علاج کروایا وہ ٹھیک ہو گیا سیت مند ہو گیا پولیس والوں کے ساتھ وہ اتنا معنوس ہو گیا تو اس نے کہا جی میں تو یہاں سے جانے نہیں انہوں پھر یہاں سے ہی لاتھا ہاں اس کو رینک دینا پڑا اس کو یونی فارم دینا پڑا اب دیکھیں وہی بندر اس پر پتہ کیا کرتا ہے وہ لوگوں کو ناریل اتار اتار کے دیتا ہے وردی میں تاکہ لوگ اکلمٹائز ہوں لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وردی سے ڈرنا نہیں ہے اس میں اپنایت ہے پھر اس بندر کے ساتھ سیلفیاں اتنا معتتے ہیں لو اس کا نام ہے سانتی سکھ سانتی سکھ کا مطلب ہے پیس اور میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق پنجابی سے ہے پنجابی میں ایک لفظ ہے سینت سرائکی والے سمجھیں گے یہ کوئی سینت پڑھ گئی ہے نہیں کیوں تمہیں سینت آئی ہے ہماری طرف کہتے ہیں کہ آئیو سینت کوئی سکون ہونر آمی ہونر آمی سینت تو سینت سے پیس ام بھائی یہ اتر پردیش کا ہے آپ کا نہیں ہے یہ یو پی کا ہے اے ایس پی نے اس کی ویڈیو وائرل کی تھی یہ ویڈیو دکھائیے پلیز واہ کیا کمال کو اٹھ رہا ایکسیکٹلی اسی طرح ورلڈ وار ٹو میں ایک ریچ تھا جو اتحادی فوجوں کے ساتھ خاص طور پر ایران میں ایک طویل عرصہ گزارا چھوٹا سا بچہ کسی کو مل گیا رستے میں جنگلوں سے گزرنا ہوتا ہے وہ لے آئے تو اسے دودھ پلایا جاتا تھا کسی وقت ایسا جیسے ہوتا نا گاؤں میں ایک ماں جب نہیں ہوتی تو اس کی جگہ دوسری ماں بچے کی نگہ داشت کرتی ہے یعنی اس کی چچی مسی خالہ اس کی کوئی اور رشتہ دار اسی طرح وہ جوان جو اس کی کیر کیا کرتا تھا وہ کہیں اور اس کی ڈیوٹی لگ گئی دو تین دن کے لیے تو پھر اس کی جگہ کسی اور نے کر دی وہ دیکھتے دیکھتے بڑھاؤ گیا اور اتنا مانوس ہو گیا کہ وہ سب کے ساتھ فٹبال بھی کھیلتا تھا سب پیار کرتے تھے اس لیے کہ دیکھیں نا قسمہ پرسی کا عالم ہے غریب الوطنی کا عالم ہے گھر سے دور انسان کی جبلت ہے محبت پیار کیر تو اپنے بچوں سے دور تو اس کی خدمت ہو رہی ہے حتیٰ کہ افسروں نے دیکھا کہ اگر ہم نے اس کو فارغ کیا نا تو بہت ناراض ہوں گے جوان اس کو عوضہ دینا پڑا اتحادی فوجوں میں اس کو شامل کیا گیا بریٹش آرمی نے اس کو ریوارڈ کیا پھر جب یہ انگلینڈ واپس گیا جب وہ مرات اس کی تدفین ہوئی فوجی عزاز کے ساتھ آج بھی اس کی قبر ہے واغ اب اس کا نام بڑا جی وہ غریب تھا واجٹیک اب ہر کو واجٹیک واجٹیک اس لیے کہ وہ سب کی آنکھ کا تارہ بن گیا بھالو ہوتا ہے نا بھالو بہت پیارا جس نے ہمارے میں ہیں میں نے اس دن آپ کو بھالو کہا تھا جی جی تو آپ کو اندازہ ہوا کہ بھالو کتنی پیاری چیز ہوتا ہے بہت پیاری اینو بیسی ایک فنکشن تو بڑے ہیں اس کا نام اتنا مختلف کیوں ہے پولیش تھا نا جو اس کا اصل ماندری تھا ریش تھا نا تو ریش کا تو ماندری ہوتا ہے اس کا محاوت جو ہے وہ ماندری ہوتا ہے جس نے اس کو پالا پوسا تو یہ پولیش سٹائل ہے واجٹیک یہ جے ال بولا جاتا ہے واجٹیک لیکن ہم اسے واجٹیک پڑیں گے تو 47 کے بعد اس کو ایڈنبرہ زو کو دے دیا گیا تو روٹین میں پولینڈ سے جو بھی وفت آتے اس سے ملا کرتے تھے واجٹیک 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 جب جاتے وار کورس وارس کرنے جاتے تھے تو اس سے مل کے آتے تھے آپ کو جنگل سے گزرتے ہوئے کبھی کو بھالو ملا ہے میں جنگل سے پھپی میں آئی میں جنگل سے پھپی میں آئی میں پھپی میں آئی ویلکم بیک جی خبر ہے کہ گجرا والا میں دلہم کی سہیلیوں نے دلہا سے ڈانس کروا کر دودھ پلائی کی رقم ماف کر دی میں نے دیسائیڈ ہوگا سر کہ آپ ڈانس کر لیجئے گا بلکل نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل غلطی کی بچیوں نے سیالکورٹ سے باراتا آ رہی تھی تو تو بڑا سمجھدار سیانہ دلہ ہوگا انہوں نے غلطی ہے کی کہ اسے ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا جو ان کا خیال تھا کہ بڑی مشکل ہوگی کہاں ناچے گا کوئی شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ تم دلے کے لباس میں اپنی توہین کرو گے وہ ایسا ناچا ایسا ناچا کہ اس نے بڑو بڑو بلکہ بڑی بڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا تو پچاس ازار روپیہ ایک طرح سے جیت کر تو تو اس کو احتشام سے واپس سیالکورٹ کیا وہ ناچا ہوئے گا سر کوئی اچھا اس کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں کیفی بہت اچھا ڈانسر ہے اداکاری اس کی چلے نہ چلے یہ ڈانس بیس پہ حیران کر دے گا آپ کو کبھی نہ کبھی دیکھ لیجئے لیکن سرے کنڈا اچھا لگا ہوئے گا جیسے دولا ناچھ رہے گا لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بہت واہیات لگا ہوگا بہت واہیات سیالکورٹی کہہ رہے ہیں اور اس کی حمیت کا تقاضہ ہے کہ وہ بیچارہ شربندہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یار یہ تم نے کیا کیا سیالکورٹ سے آئے اچھے خاصے رجے پجے ہوگے وہ صرف پچاس ہزار وہ پچاس ہزار روپیہ دے دیتے تمہاری سالیاں ہی تھی نا وہ لیکن سارے شغل ملے دی گلے پہ یہ ہزار دی گلے نہیں ہے یہ کرتا نا کہ ناشتہ بھی اور جاتے ہوئے لاکھ روپیہ دے کے دیتے ہیں لاہور بھی ایک دفعہ لڑائی مچ گئی تھی بہت زیادہ دوہزار اٹھارہ کی بات ہے کہ دودھ پلائی پر دوہزار کی رقم کم دی جو تیہ ہوا تھا اس سے دوہزار کم تو اتنی ماردار ہوئی تھی دولے نے بھاگ کر جان بچائی لیکن سارے تیہ تے نہیں ہوتا ہے کہتے جو اس وقت تے ہوتے دولے مرزی تے تھے یہ ایک طرح کی سیزن ٹکٹ ہوتی ہے آپ نے اگر دودھ پلائی پر ایک لاکھ روپیہ دے دیا یہ دس لاکھ بیس لاکھ دوہزار پانچ ہزار جتنا تے ہوا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو کہے جی آپ نے وہ تو دیا ہے وہاں پہ رستہ رکائی جوتہ چھپائی اس میں ساری چیزیں معافی دولن کو اگر کچھ دینا ہے مصبت وہ آرتی شارتی والا کسین ہے وہ ایک الگ بات لیکن یہ جو دولن کی رشتہ دار خواتین ان کی جو اجارہ داری ہے نا ان رسومات پر وہ تھوڑی سی لوس ہونی چاہیے ای آڑو دے د 출 kaadi پانچ ہزار پانچا پہ دینا چاہیے اچھا یہ بتائیں آپ نے کیا ذیا تھا دودھ پلائی میں نے پانچ چہتا ساری تین لاکھ دودھ پی گیا دھوم نے دھیرتavilion غلاس ایک respond پیز دست ہیں دماغ تعالی کر آیا ٹھیک کہہ رہا ہے ساری تین لاکھ اس نے مموبالغہ کیا اس سے گلدا میں غصان دیا کہ یہ بات بھیوں بتا لگ دا ہے طریقہ بتاؤں آپ کو بڑا آسان جو ہی آپ پر کوئی شرارت کریں ٹچکر کریں اس سے پہلے کہ میں حسو فوراں ایکسپلین کر دیا کر اے دی رستہ رکھائیہ سے انہوں نے بیریئر لاتا دیا یا کسی سارے جڑے ہو مطلب چھڑے ہو تو اڑکے سے دی شاہد ہی نہیں تو یہ اپنی کیوں بھی کال کر دیں ویسے واقعی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آخر آڑو گرنیڈ کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے ہنی البیلہ کا اور یہ جو باریک سا بیٹھا ہوا ہے اس کا کیوں نہیں ہوتا چاہتا سار ساٹا بھی ہویا ہے اسمار اسمہ ہوئی یہاں انہیں کوئی اثر ہولا نہیں انجیکشن لو آئی ایدہ رستہ میں روکے دی سیب بینل اچھا ہندوستان میں ایک شادی این اس وقت میدانے جنگ بن گی جب پھیروں کے دوران دلے کی وگ گر گی دلن نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو اتنا بڑا فراڈیا اچھا وگ سے آپ خیال فوراں آتا ہے ازر اڈیلے کی طرف بلکل کیونکہ اپنے موں سے بڑی وگ اس نے لگا رکھی حالانکہ زیادہ graceful لگتا ہے اس کے بغیر اتارنا ہے ایک دفعہ اچھا ہے ازرہ اے اچھا 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 لے پھر نیرگاں سے نکڑا ہے ازر بھائی تا جو میں آیا ہے نا بابی پوچھ دی رہی ہو رکوش ہے جالی ہو ازر بھائی بابی پوچھ دی رسما میں بڑی لیا ہے یہ دی رسما میں بڑھی ہو Pean اچھا جی تسی کھلے آپ بچے سب نے آپ ہی طرف بڑھ یکا صحر میرے دستنے جناب میرے بالان دے ایک سیدنٹ کس طرح ہویا اے دے والن، موٹو سیچل دی چینج چالگے سنسی آڈو آپ کے بھی بہت گھنے بال تھے ایک وقت میں وہ ایسے ہوتے تھے یہاں یوں کر کے کیا گھنے یہ نہیں کہتا نال دے ہمارے لٹے کے پر جائے میں نے ہنی کہ اتنے لمبے لمبے بال دیکھنے میں میرے بال بھی بہت زیادہ تھے میں نے آپ کے بال کی ویسے ہوئے میں نے ڈرائے کی ویرے سے میرے بال خراب ہو سر لیکن میں یہ کہوں گا کہ آڈو صاحب بالوں میں اچھے نہیں لگتے ہوں ہاں ہاں بعض لوگوں کی گریس ان کے گنج میں ہوتی ہے آپ نے کبھی لمبے بال رکھیں آپ کے بال بڑے مضبوط ہیں میرے ایک دو کزنز آپس میں جب ہم اب بھی اس وقت بھی بیٹھتے ہیں تو کئی دعا مجھے اب یہ ڈر ہوتا ہے کیونکہ میری باریں مشہور ہے کہ آپ میرے بال جتنے برزی پوٹلاؤں مجھے درد نہیں ہوگی میرے بالوں کو ہوتا ہی کچھ ماشاءاللہ مطلب مجھے درد نہیں ہوتی یہ کچھ خاندانی بھی ہوتے میری والدہ کی بہت لمبی گتھ تھی اور بہت بہت تھک بال میرے والد صاحب کے بھی ابھی تک کالے یہ صرف جنیٹک ہے میرے والد صاحب کے نہیں تھے میرے ایک دو بھائیوں کے اور نہیں ہیں پیالہ گھرانہ یہ تو جی نظرات آج کی شو کا وقت ختمہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظنا سوال پیالہ گھرانے کو پیالہ گھرانے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بی اے پروڈکشن میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال اکرم چلیے آج ایک نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو ان بھائیوں کے لیے جو سعودی عرب میں مقیم ہے اور اپنا گراما ٹریفک وائلیشن چیک کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے اور آج کل ابشر پر وہ نہیں آرہا تھا صرف وہ ہی چیک کر سکتا تھا جس کا ابشر پر اکاؤنٹ بنا ہوا تھا اور آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس میں آپ کسی بھی بھائی کا ابشر میں جا کر گراما چیک کر سکتے ہیں تو چلیے آپ کا قیمتی ٹیم ضائع کیے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ابشر میں اپنے ایک اکاؤنٹ میں کیسے گراما چیک کر سکتے ہیں تو چلیے آج شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاغن ہو جائیں اس میں لاغن ہونے کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کلک کریں لینگویج انگلیش کر لیں پہلے کچھ بھائیوں نے کہا تھا کہ یہ ہوئا ہے یہ لاغن ہونے کے بعد اس کے میں نہیں آرہا تو میں نے اس کے بعد بہت دن بار سرچ کیا اور آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ اپنے جتنے بھی میرے بھائی دوست اباب ہیں وہ اس کو چیک کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے اپنا اکاؤنٹ افشر کا لاغن کر رہا ہوں ادھر کیپچر انٹر کرنا ہے ویڈیو کیشن جو کوڈ آتا ہے وہ ایڈ کرنا ہے اس کو لاغن کریں لاغن کرنے کے بعد آپ سرچ میں بھی جا سکتے ہیں ویسے بھی آپ ٹریفک میں جا کے اس کو نکال سکتے ہیں اور سب سے پہلے آپ یہاں پر کیوری ٹریفک وائلیشن لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا آپ یہاں پر لکھیں گے کیو ای آر وائی کیوری تو یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے ڈیٹیل کیوری ٹریفک وائلیشن اس کو آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ آ جائے گا پروائیڈ آئی ڈی یہاں پر آپ کسی کی بھی آئی ڈی ڈال کے اس کا گرامہ چیک کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ابھی ایک میرے دوست کا کامہ نمبر ہے میرے پاس چیک ہونے کے لیے آیا تھا تو میں وہ آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کا میں نے ایڈ کیا اور ویو کرتے ہیں جی اس کا ابھی اس کے بعد ہی کوئی چیک کرنا ہے تو آپ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی بہت سے سیمپل سی آسان تھی ویڈیو تھی جو آپ تک پہنچانی تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اگر نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کر دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے جیزد خدا حافظ